کہ اللہ رب العزت والجلال کا اس دنیا میں نظام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا قانون ہے کہ اس نے اس زمین پر اس نے اس کائنات میں جسے بھی جان بخشی ہے اسے ایک نہ ایک دن بے جان ہونا ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے سانسے دی ہے اس کے سانسوں کی یہ دور ایک دن ٹوٹنے والی ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا دستور ہے اس کا نظام ہے کہ جو بھی آیا ہے اللہ رب العزت والجلال نے جسے اس دنیا میں جینے کا موقع دیا ہے اسے اپنے زندگی اور اس زندگی میں جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے ان سارے چیزوں کو چھوڑ کر اپنے پیچھے اسے اس دنیا سے جانا ہے یوں تو موت ہر انسان کی ہوتی ہے ہر انسان کی اس دنیا میں موت ہوتی ہے اور یہ موت اس کے لیے اور اس کے تمام متعلقین کے لیے تمام عزہ و اقربہ کے لیے سارے لوگوں کے لیے باعث مصیبت ہوتی ہے اس کے عزہ و اقربہ کے لیے بھی یہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے اور اس کے لیے بضاتے خود ایک لمبے سفر کی شروعات ہوتی ہے تو یہ بضاتے خود اس کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے اور جو اس کے متعلقین ہیں جو اس کے دوستے حباب ہیں جو اس کے ساتھ اٹنے بٹنے والے لوگ ہیں جو اس کے گھر والے ہیں ان سارے لوگوں کے لیے یہ باعث مشکت ہوتی ہے باعث آزمائش ہوتی ہے لیکن کچھ موتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے جانے کے بعد اس دنیا میں انہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا ہے کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس سے لوگ بھی اس دنیا سے یادتے ہیں کہ ان سے لوگ چین حاصل کر لیتے ہیں سکون پا لیتے ہیں لوگ صرف انسان نہیں بلکہ انسان چرین پرین چوپائے پیڑ پودا سب ان سے اس کے جانے سے سکون اور چین محسوس کر لیتے ہیں اور کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا جانا صرف ایک دات اور ایک ہستی کی وفات اس دنیا سے نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کا جانا ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ اللہ کی نعمتوں میں پہنچ جاتے ہیں جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ يَسْتَرِهُ مِنْ نَسَبِ الدُّنْيَا وَأَدَاهَا إِلَىٰ رَحْمَتِ اللَّهِ کہ بندے مومن جب اس دنیا سے آنکھیں بن کرتا ہے تو وہ کہاں پہنچتا ہے وہ دنیا کے سارے تکلیفوں اور ساری مصیبتوں کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت کے آگوش میں چلا جاتا ہے اور یہ موت صرف اس کی موت نہیں ہوتی ہے اس سے لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں کہ یہ موت صرف اس کی موت نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ اپنی ذات میں ایک انجبان ہوتی ہے وہ اپنی ذات میں ایک امت کی حیثیت رکھتی ہے جس کی طرف لوگ اپنے مسائل میں موجود کرتے ہیں لوگ جس کی طرف اپنے مشکل گھڑی میں جاتے ہیں اس کے پاس خاص طور سے جب ایک عالم کی وفات ہو جائے ایک عالم کی وفات ہو جائے تو اس کی یہ وفات صرف اس کی وفات نہیں ہوتی ہے صرف اس کی وفات نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ وفات اس کے ساتھ اس کے جانے کے ساتھ ساتھ یہ بسہ و قاد ظلالت و گمرہی کا دروازہ کھولنے والی ہوتی ہے اور یہ موت اس کے ساتھ علمے کی موت ہوتی ہے اس نے جو اپنی پوری زندگی میں حاصل کیا تھا وہ سب لے کر اس دنیا سے وہ چلا جاتا ہے ایسا ہی ایک حادثہ اور ایک واقعہ کل پیش آیا ہے جو آپ لوگوں کو امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو خبر ہو اس کی وہ ذات وہ ذات اگر میں یہ کہوں اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ رب ظلال نے مجھے بارہ تیرہ سال تک مکہ مقلمہ میں حرم مکی کے جوار میں رہنے کا موقع دیا اور یہی پہ اس ہستی سے میرا تعریف ہوا اور وہی سے یہ تعلق قائم ہوا جس کی ذات جس کی ذات کے بارے میں میں کیا کہوں میں بہت زیادہ کچھ کہنے کی حالت میں نہیں ہوں کہ میں زیادہ بیان کر سکوں ان کے بارے میں لیکن وہ موت جو کر رات میں وہ موت صرف یہ ایک ذات آنے جانے والے تو یہ دنیا ہے دنیا میں لوگ آتے ہیں وہ جاتے رہتے ہیں لیکن جب موت ایسی ہو کہ امام بخاری کے دمانے میں امام بخاری کے دمانے میں ان کی وفات پر محمد البیقندی نے ایک جملہ کہا تھا جو آج مجھے یاد آ رہا ہے محمد البیقندی نے کہا تھا لو قدیرتو اتعزیدہ من حمدہ من عوری لفحلتو اگر میرے بس میں ہوتا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی سانس محمد بن اسماعیل البخاری کو حبا کر دیتا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی سانسے محمد بن اسماعیل البخاری کو حبا کر دیتا کیونکہ میری موت میری موت تو ایک انسان کی موت ہے ایک آدمی کے موت ہے یہ اور محمد بن اسماعیل البخاری کی موت محمد بن اسماعیل البخاری کی موت صرف ایک انسان کی موت نہیں ہے بلکہ ان کی موت پورے دنیا میں اور پورے دنیا کے علمے کی موت ہے تو یہ امام بخاری کے زمانے میں امام بخاری کے معاصر اور ان کے ساتھی نے کہا تھا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی سانسیں حبا کر دیتا تو آج جس کی بات لے کر میں نے اپنی بات شروع کی یہ کوئی معمولی ہستی نہیں جو بھی علمی دنیا سے شغف رکھتا ہے اس کے لیے محمد عزیر شم سے کی شخصیت یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی اس کے لیے محمد عزیر شم سے کی شخصیت یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی یہ ایسا متواضع بندہ تھا جس نے اپنے لیے نہ تو کبھی اسٹیج سجایا نہ تو سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں لمبا چوڑا ترانہ گیا گیا نہ تو وہ ایسا بندہ تھا جس کے آگے پیچھے پوری جماعت لگی ہوئی ہو لوگوں کے بیچ میں وہ چل رہے ہیں جن کو دیکھ کر اندازہ ہو کہ کوئی بہت بڑا آدمی لیکن آج وفات کے بعد آپ سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر جائیں میں صرف بغو سگیر کی بات نہیں کروں وہ پورے عالمی اسلام کی بات کروں چاہے سعودی عرب ہو کتر ہو امارات ہو پورے عالمی اسلام میں ٹویٹر سے لے کر فیس بک واتس اپ جتنی بھی سوشل میڈیا ہے ہل جگہ لوگ تازیت کی کلمات کہہ رہے ہو ساتھ ساتھ یہ کہ یہ موت علم و تحقیق کی موت ہے یہ موت ایسی موت ہے جہاں علم کا ایک ایسا ستارہ جو جاری تھا جو ڈوب دیا جس کی تلافی جس کی تلافی جانے والے تو چلے جاتے ہیں لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ ایسا ستارہ تھا جو اس کے ڈوبنے کے بعد اب اس کی تلافی تقریباً نہ ممکن ہے تو امام بخاری کے زمانے میں جو بعد ان کے معاصل نے کہی تھی وہ جملہ مجھے کل رات سے یاد آ رہا تھا کہ اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ اگر کتنی ایسی کتابیں تھی جو ہی ان کے ذریعہ منظریان پر آئیں تو یہ موت موت تو سب کی ہوتی ہے لیکن یہ موت ہم سے بہت کچھ کہہ رہی ہے ہم سے موت بہت کچھ کہہ رہی ہے اور انہی چند باتوں کو میں بیان کروں گا آپ لوگوں کے سامنے دیکھیں دنیا میں جو بھی آیا ہے جب اگر کسی کو لوکا نفی الدنیا بقاؤ لما ما تخیر المرسلین محمد اگر دنیا میں کوئی باقی رہتا اگر دنیا کی زندگی میں کسی کو دوام اور استقرار نصیب ہوتا تو وہ کون تھا وہ ہم سب کے نبی تھے شایر نے کہا اگر کسی کو دوام ملتا کسی کو ہمیجگی کی زندگی ملتی تو وہ تو ہمارے نبی ہوتے لیکن ہمارے نبی کو بھی ہمیجگی کی زندگی نہیں ملی ہمارے نبی کو بھی ہمیجگی کی زندگی نہیں ملی اور آپ کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سکھل قانون کی طرف قرآن میں متعدد مقامات پر اشارہ کیا اور یہ دوڑوں کا انداز میں کہا کہ نبی آپ لوگوں سے یہ کہیں دیجئے کہ یہ زندگی یہ چند دن کی